جن کے ہونٹوں پر ہسی پاؤں میں چھالے ہوں گے وہی لوگ اپنی منزل کو پانے والے ہوں گے دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے علم کا ایک کترہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک کترہ علم کے سمندر سے افضل ہے تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو کل میں ایک چستو چلاک اور ناسبنج نوجوان تھا میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا یہ کوئی بڑی بات نہیں آج میں ایک تھکا ہوا سمجھ دار بوڑا آتمی ہوں میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے تو دنیا دار ہے اسی لئے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتے ہو انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے سید نہیں تھے کالے تھے سفید نہیں تھے غریب تھے امیر نہیں تھے غلام تھے ازاد نہیں تھے انپڑھ تھے عالم نہیں تھے لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی یاہت جنت میں سنائی دیتی دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے ماف کر دیا کرو یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کموے میں پھینک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اگر آج آپ بیکاری کو ایک لاکھ روپے بھی دیں گے تو وہ پیسے اپنے پاس رکھ کر اگلے دن پھر بھی ایک مانگنا شروع کرے گا لیکن اگر آپ کسی مزدور کو بیس روپے زیادہ دیں گے تو اگلے دن وہ اور زیادہ لگن کے ساتھ مزدوری کرے گا اسی لئے بیکاریوں کی حوصلہ شکنی کیجئے انہیں صرف کھانا کھلائیے اور مزدوروں کو ان کے حق سے زیادہ دیجئے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو یہ وہ کمرہ عدالت ہے یہاں آپ کا کوئی رتبہ کام نہیں آئے گا یہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا یہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں آپ کی دولت نہیں چلے گی یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا یہاں آپ کا چکھنا چلانا کوئی بھی نہیں سنے گا یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا آمین مچھر کو کمزور بنایا مگر اڑان دی شتر مرک کو طاقتور بنایا مگر اڑان نہیں دی سامپ کے اندر زہر رکھا مگر پیر اور پر نہیں دیئے یہ کائنات پر قبضہ اور قانون کس کا چل رہا ہے بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے بابا جی یہ کموے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں کہنے لگے کتر کھیت بچانا ہو تو ایک دو کو لٹکانا ہی پڑتا ہے منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں بزدروں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے جس کموے سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکتا اگر لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کموہ سوک جاتا ہے یہ بڑے راز کی بات ہے یہ اللہ کا قانون ہے بلا وجہ تعلق نہ توڑیں جس سیڑے نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اسی کی سخت ضرورت ہوگی ذرا تصور کریں اگر روزے محشر اس طرح لوگ آپ سے اپنا حق لینے کھڑے ہوں ان میں کسی سے آپ نے جھوٹ بولا ہو کسی کی چگلی کھائی ہو کسی کی گیبت کی ہو کسی پر بہتان لگایا ہو کسی کا مزاک اڑایا ہو کسی پر ظلم کیا ہو کسی کا مال نہق کھایا ہو کسی کو دھوکہ دیا ہو وغیرہ خدا نہ خواستہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی اپنے حق کے بدلے آپ کی تمام نیکیاں لے جائے اور باقی لوگ اپنے حق کی تلافی کے لئے اپنے اپنے گناہ آپ کے خاتے میں ڈالتے جائیں لہٰذا حقوق العباد کی ادائیگی کا احتمام کریں اور مرنے سے پہلے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیں اگر ادائیگی ممکن نہ ہو تو صحبہ حق سے التجاہ کر کے حق معاف کروانے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن اس طرح کی رسوائی اور خسارہ نہ اٹھانا پڑے ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا قوم کو آگے بڑھانے کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک عالم نے جواب دیا ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے جذباتی ہونا غصہ کر جانا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے جانا جلد رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہوتی ہے اس کی وجہ جذبات میں شدت ہونا ہے یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتیں ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو ادماغ سے بڑھ کر دل سے چاہتے ہیں ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان جاؤ تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہے دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں پرشتوں کے پاس کلم ضرور ہے آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا بے وکوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے لیکن اکلمہ دورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے فرشتے جہنم میں نہیں آتے اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو بیوی ہور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے ہور شیطان کو نہیں ملتی آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا تمہیں گھر کھر واپس چاہم تمہیں گھر شبان تو گویاются پہلے گم sake